اللہ علیکم گائز کیا آل ہے امید کرتا ہوں سب خریہ سے ہوں گے گائز جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم لوگوں نے ٹول سٹارٹ کی ہوئے ہیں ٹھیک ہے آج ہم لوگ سیکنڈ ٹول کریں گے جو کہ ہمارے پاس ہے ہمارے کی ٹول ٹھیک ہے یہ ہے ہمارے پاس ہمارے کی ٹول اس میں یہ چار ہوتے ہیں ایک ہمارے پاس ہوتا ہے ریکٹینگولر ایک ہمارے پاس elliptical اور ایک ہمارے پاس سنگل رو اور سنگل کولم یہ آپ کو میں چاروں بتاؤں گا کہ ہم لوگوں نے یہ کیسے use کرنے ہیں اکثر دفعہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ آپ کو جو ہے image آپ کو crop کرنی پڑتی ہے اور اس کے علاوہ آپ کو move کروانا پڑتا ہے ٹھیک ہے image کو crop کرنا اس کی selection کرنا یہ چیزیں اس میں آ جاتی ہیں ان کے ذریعے ہم لوگ cut کر کے یا delete کر کے ہم لوگ کچھ بھی کرتے ہیں تو یہ ہم لوگوں نے کیسے use کرنا ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں اب یہ دیکھیں جب آپ لوگ اس پہ لے کے گئے ہیں تو وہ آپ کو بقاعدہ بتا بھی رہا ہے rectangular murky tool ہے اور اس کو کیسے use کرنا ہے وہ بقاعدہ ہمیں بتا رہا ہے یہ دیکھیں اس نے یہاں پہ لکھا بھی ہویا ہے ہمارے پاس یہ m جو ہے ہمارے پاس اس کی shortcut کی ہے for example میں یہاں پہ آتا ہوں اس کی shortcut کی میں نے آپ کو بتائی تھی v ہے اگر میں m یہاں پہ دباتا ہوں تو ہمارے پاس یہ اس میں move کر گیا اچھا یہاں پہ میں آپ لوگوں کو ایک بات clear کرتا ہے چلوں کہ ہمارے پاس جو ہے آپ لوگ انہیں ایک mouse اپنے پاس رکھنا ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ لوگ mouse لے لیں اور mouse کے ساتھ آپ لوگ کام کریں کیونکہ اس کے ساتھ ہمارا work جو ہے وہ بہت better ہوتا ہے اور easy بھی ہوتا ہے اب ہمارے پاس جو ہے ہم لوگ یہ use کیسے کرنا ہے ہمارے پاس rectangular murky tool یہ میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں اب یہ والی layer ہے ہمارے پاس یہ یہ میں نے آپ لوگ کے لئے ایک image open کی ہوئی ہے تو یہ میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں first number میں نے selection کرنی ہے اس کی تو میں یہاں سے select کرتا ہوں اور اسے select کر لیتا ہوں ٹھیک ہے جتنا area آپ لوگ انہیں select کرنا ہے وہ آپ لوگ انہیں اسے select کر لینا ہے اس کے بعد آپ لوگ چاہیں اسے delete کر دیں ٹھیک ہے delete کرنے کے بعد یہ ہمارے پاس white background آ گیا ہے white background اس لئے آیا ہے کیونکہ ہمارے پاس یہ back پہ ایک layer ہے جو کہ ہمارے پاس white ہے ٹھیک ہے اگر میں اسے off کرتا ہوں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس اسی کا جو ہے ہمارے پاس background آیا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگ کو پتا چل گیا ہوگا اب میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں control z کرتا ہوں میں back پہ آ جاتا ہوں control z جیسے جیسے میں کرتا ہوں ویسے ویسے ٹھیک ہے وہ تو تھا کہ ہم لوگوں نے delete کر دیا وہ delete ہو گیا اگر میں یہاں سے اسے cut کرنا چاہتا ہوں تو میں shortcut کی دباؤں گا control x control x ہو گیا ٹھیک ہے selection بھی remove ہوگی اگر میں control v کرتا ہوں تو وہ ایک یہ دیکھیں ہمارے پاس new layer پر آ گیا میں یہاں سے اسے select کروں گا اور اسے کہیں پہ بھی move کروا سکتا ہوں اس کی جگہ پہ اسے fit بھی کر سکتا ہوں جیسے آپ لوگ کو بیٹر لگے میں control z کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس وہاں پہ آ گیا اگر آپ لوگ control c کرتے ہیں پھر control v کرتے ہیں control c کے ساتھ آپ لوگ پاس copy ہوتا ہے control v جو ہے ہمارے پاس اس کے ساتھ ہم لوگ وہ چیز paste کر دیتے ہیں اگر ہم لوگ control z کرتے ہیں تو وہ آپ لوگ نے back پہ جتنا work کیا ہوتا ہے آپ لوگ جیسے جیسے back پہ move کرتے جائیں گے control z دباتے جائیں گے ویسے ویسے آپ لوگ پیچھے move کرتے جائیں گے اور میں نے آپ لوگ کو ایک بات یہ بھی بتائی تھی کہ آپ نے ہر ایک کام جو ہے new layer پر کرنا ہے اور یہاں پہ ایک اور point آپ کا clear کر دوں آپ نے یہ والی image کی کوئی چیز کاٹ نہیں ہے تو آپ لوگ نے اسی layer پر رہنا ہے تو تب ہی آپ لوگ وہاں پہ اس کو کٹ سکیں گے تو یہ تھا ہمارے پاس کہ ہم لوگوں نے اسے کیسے کٹنا ہے یا move کروانا ہے تو وہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا اگر یہ ہمارے پاس جو selection ہے اسے میں remove کرنا چاہوں تو میں نے control d دبنا ہے control d یہ ہمارے پاس selection remove کرنے کے لئے میں نے control z کیا ٹھیک ہے میں selection ختم کر دیتا ہوں ایک بار میں پھر آپ لوگوں کو بتاتے ہوں for example اگر میں چاہتا ہوں کہ میری جو width اور height ہے وہ same equal آئے یہ دیکھیں جیسے جیسے میں box کو open کر رہا ہوں میری height اور width equal آ رہی ہے یہ بھلا کیسے آ رہی ہے میں نے shift کو press کیا ہوا ہے اور میں drag کر رہا ہوں ٹھیک ہے shift کے ساتھ میں اسے drag کر رہا ہوں تو آپ لوگ اگر shift دبا کر پھر آپ لوگ drag کریں گے selection کریں گے تو آپ کے پاس equally width اور height ہوگی یہ ہمارے پاس ہوتا ہے یہ دیکھیں تو اس کے بعد آپ لوگوں نے پہلے shift کو نہیں shift سے انگلی نہیں آپ نے اٹھانی آپ نے جب shift دبا کر drag کرنا ہے تو آپ نے first of all آپ نے جہاں سے click کرنا ہے drag کرنے ہوں گے آپ نے پہلے وہاں سے انگلی اٹھانی ہے then آپ لوگوں نے shift سے انگلی اٹھانی ہے ٹھیک ہے اچھا یہ آپ لوگوں کو پتا چل گیا میں selection قدم کر دیتا ہوں control d کے ساتھ یہ تھا کہ ہم لوگوں نے rectangular کیسے use کرنا ہے elliptical murky tool ہم لوگوں نے کیسے use کرنا ہے یہ آپ لوگ کے لئے ایک اور pick ہے اب یہ دیکھیں ہمارے پاس ہم لوگ اس کی جو ہے height width جس طرح مرضی ہم لوگ اسے select کر سکتے ہیں یہ میں اس layer پر ہوں میں اس پر آ جاتا ہوں select کر گئے then ہی ہمارے پاس cut ہوگا اب یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ میں نے اسے card نا ہے control x کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ cut گیا اچھا اگر میں چاہتا ہوں کہ میں equally اس کو cut ہوں then میں shift کو shift کے ساتھ میں drag and drop کروں گا یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ آ گیا اب میں نیچے کو move کرتا ہوں نیچے کو move جب میں کرنے لگوں گا اگر میں نے move کرنا ہے تو میں اس کے ساتھ کروں گا یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ہم لوگ جیسے مرضی اس کو move کروائیں ٹھیک ہو گیا control d کر دیا تو یہ تھا ہمارے پاس میں نے آپ لوگ کو بتایا کہ ہم لوگ نے selection کیسے کرنی ہے اور اسے کاٹنا کیسے ہے اور اسے copy کیسے کرنا ہے ایک بات اور بتاؤں ٹھیک ہے جیسے جیسے ذہن میں آتا رہتا ہے میں آپ کو مزید concept دیتا رہتا ہوں for example اگر میں چاہتا ہوں کہ میں نے اسے cut کر کے اگر میں نے بلکہ اس کے ساتھ نہیں میں آپ کو اس image کے ساتھ بتاتا ہوں rectangular کے ساتھ اگر میں نے اسے copy کرتا ہوں control c کیا control n کرتا ہوں اب new جاتے ہیں new پہ میں نے ok کر دیا control n دبا کے اب یہاں پہ دیکھیں میں control v کرتا ہوں اب میرے پاس جتنی height اور width اس کی cutے ہوئے کی تھی یا copy کی ہوئے کی تھی اتنی width اور height control n جب ہم نے new file لی تو اس پہ آئی ٹھیک ہے اب آپ لوگ کو سمجھ آگیا ہوگا اگر ہم لوگ کوئی چیز copy کرتے ہیں for example میں اسے control d کرتا ہوں یہ چھوٹی سی selection لیتا ہوں control c کرتا ہوں control n کرتا ہوں new file ٹھیک ہے control v کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس صرف اسی کی آئے گی جو ہم نے select کیا ہوگا تو یہ ہمارے پاس width اور height صرف اسی کی آئے گی یہ بھی concept آپ لوگ کا clear ہو گیا اگر آپ لوگ نے یہاں سے کوئی چیز copy کی ہے یا cut کی ہے جب آپ لوگ new لیں گے نا یہ میں control n کرتا ہوں یہ دیکھیں ہمارے پاس height اور width اسی کی equal آئے گی جو ہم لوگ نے select کی ہوگی ٹھیک ہے اچھا جی یہ دو آپ لوگ کو سمجھ آگئے اب اس میں مزید جو ہے ہمارا concept وہ میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں یہ ہمارے پاس کچھ features ہیں ان کے rectangular کے اب میں نے یہ کیا ٹھیک ہے اب یہ اس پہ میں لے کے جاتا ہوں یہ ہمارے پاس ہوتا ہے یہ دیکھیں plus کا نشان آگیا selection پر اس میں میں plus کرتا جاؤں گا مزید اس میں add کرتا جاؤں گا ہمیں جتنی selection add کرنی ہے اور یہ والا جو ہے ہمارے پاس minus کے لئے میں نے جتنا اس میں سے remove کرنا ہے selection جتنی remove کرنی ہے وہ میں اسے remove کرتا جاؤں گا یہ ہے ہمارے پاس selection کے کچھ ٹھیک ہے یہ تین function same to same یہی function ان تین کے ہیں اگر میں اسے اس طرح کرتا ہوں selection remove کرنا چاہتا ہوں تو میں remove کرلوں گا ٹھیک ہے میں control lead دبایا اور selection ختم ہوگی ٹھیک ہے اب آتے ہیں ہمارے پاس جو ہے singer row mark کی tool یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ میں تھوڑا سا آپ کو zoom کر کے بتاتا ہوں اگر میں یہاں پہ آتا ہوں اور میں دباتا ہوں alt backspace تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس یہ جو چیز ہے یہ use تو نہیں ہوتی بٹ ہمارے پاس یہ ایک pattern کے طور پر use ہوتا ہے اگر میں یہاں پر use کروں alt backspace سیلیکشن ختم کی پھر یہاں پہ آیا alt backspace سیلیکشن ختم کی ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ہوتا ہے یہ دیکھیں ہمارے پاس ایک pattern سا بن رہا ہے اسی طرح اس کا work single column کا ہمارے پاس pattern بنتے جاتے ہیں جتنے ہم لوگوں نے بنانا چاہتے ہیں breaks line ہمارے پاس یہ ہمارے پاس ہوتا ہے pattern بنانے کے لئے کہ ہم لوگ چھوٹے سے یا کوئی بھی کئی پر آپ لوگ pattern بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھا کہ آپ لوگوں نے کس طرح کرنا ہے اب یہاں پہ میں آپ لوگوں کو ایک چیز بتا دوں for example میں control and new layer لیتا ہوں ٹھیک ہے اب میں اسی کو لیتا ہوں یہ ہمارے پاس جو ہے اس پہ اب میں color کرنا چاہتا ہوں red تو میں کیا کروں گا اب اسی پہ work نہیں کروں گا new لیئے لوں گا اور اس پہ alt backspace دباؤں گا تو یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے foreground color جو کہ یہ ہمارے پاس ہوتا ہے foreground color یہ ہمارے پاس ہوتا ہے front کا جو ہمارے پاس یہاں پہ پہلا color ہوتا ہے یہ والا foreground ہوتا اور یہ والا ہمارے پاس background ہوتا ہے اب میں نے selection کی اور alt backspace دبایا ٹھیک ہے اور اگر میں select کر کے new layer پر کوئی اور color دیتا ہوں فارد اپل میں blue دیتا ہوں تو میں کیا کروں گا control backspace ٹھیک ہے اب میں اس کو select کرتا ہوں اور then ہم لوگ color دیتے ہیں control backspace میں نے دبایا تو یہ ہمارے پاس تھا کہ ہم لوگوں نے color کیسے دینے آیا آج آپ لوگوں کو میں نے marquee tool کے ساتھ یہ بھی بتا دیا ہے کہ ہم لوگوں نے color کیسے دینے آیا ٹھیک ہے جو front والا ہمارے پاس ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ہوتا ہے foreground color ٹھیک ہے اور جو back والا ہمارے پاس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہمارے پاس background color ان کی shortcut کی ہمارے پاس ہے جو front ہے اس کے لیے alt backspace اور جو back والا ہے اس کے لیے control backspace جو shortcut کی آپ لوگوں نے دبانی ہے select کر کے ٹھیک ہے یہ تھا ہمارا آج کا lecture جس میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ ہمارے پاس rectangular marquee tool اور elliptical جو ہے ہم لوگ کیسے use کرتے ہیں ٹھیک ہے guys تو امید کتم آپ کو یہ ویڈیو سمجھ آئی ہوگی اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتا تو آپ لوگ نیچے comment کریا کریں تاکہ میں آپ لوگوں کو مزید جو concept وہ آپ لوگوں کا clear کر دیا کروں ٹھیک ہے تو امید ہے آپ لوگ یہ سمجھ آئی ہوگی کل مزید next tool پہ ہم لوگ move کریں گے ٹھیک ہے guys اگر آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند ہے یہ تو like کریں comment کریں share subscribe اللہ حافظ